سلام کی فضیلت کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی آپ نے صحابہ سے فرمایا لا تدخل جنت تم جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتی تکمنوں یہاں تک کہ تم مومنیں کامل ہو جاؤ جو کامل مومن ہوتا ہے وہ مرتے سے جنت میں جاتا ہے اور جو ناقص مومن ہوتا ہے گنہگار پہلے اس کو جہنم میں سزا بھگتنا پڑتی ہے پھر بات میں وہ جنت میں جاتا ہے تو کافروں کو بھی جہنم میں ڈالا جاتا اور مومنوں کو بھی ڈالا جاتا لیکن دونوں میں فرق ہے کافر کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے سزا دینے کے لیے اور مومن کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے پاک کرنے کے لئے تو اللہ ایک نبی نے فرمایا لا تدخور الجنت حتی تؤمنو تم جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم مومنے کامل ہو جاؤ ولا تؤمنو اور تم مومنے کامل نہیں ہوں گے ولا تؤمنو اور تم مومنے کامل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ تم آپس میں محبت کرنے لگو کیا کرنے لگو آپس میں محبت کرنے لگو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا سنو اولا دلکم علا شہین اذا فعلتمو متعاببتم کیا میں تم کو ایسا نسخہ نہ بتاؤ جس سے آپس کے جھگڑے اور آپس کے اختلاف خود بخود بند ہو جائے پیار اور امن کے دیف دنیا میں جلائے جائے ایسا تم کو نسخہ نہ بتا دو فرمایا کہ سعبا نے بتاؤ کہا افش السلام بیلکم اپنے درمیان سلام کو عام کرو اگر مثال کے طور پر ایک آدمی کی کسی آدمی سے دشمنی ہے اگر اس نے اس کو دعا دیا السلام علیکم اللہ کا نام لیا تو اللہ کہہ گا میرا نام لے رہا اور چاہے دل سے بھی بھلے سے زبان سے سامنے والے کو دعا دے رہا ہے تو جب میں میرے نام کی برکت سے اس کی قائع پلک سکتا ہوں تو یہ کہنے والے کا دل بھی اس سے ملا سکتا ہوں تو ہم سلام کو عام کریں ایک حدیث میں آقا عمدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اگل اسلامی خیل کونسا مسلمان بہتر ہے مسلمان کے بہتر ہونے کی علامت کیا ہے اللہ کو کونسا مسلمان زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُطْعِمُ التَّعَامُ وَتَقْرَعُ السَّلَامُ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَلْنَمْ تَعْلِمْ جس کے اندر دو صفات ہے وہ مومن اللہ کی نسیق بڑا پسند دیدہ ہے نمبر ایک بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے اور نمبر دو کے ان پر جان پہچان کا ہو یا نہ ہو اسے سلام کرتا ہے ہم یہاں روکے تھوڑا سا سمجھو اگر مزدید کے اندر اجنبی آدمی آیا تو اس کو کوئی سلام نہیں کرتا اور پہچان کا آیا تو یہاں سے آوہ حجی صاحب حجی صاحب کب سے آئے سارے لوگ اس کا گلہ ملتے ہیں جبکہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَتَقْرَعُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَلْنَمْ تَعْلِمْ جسے تم پہچانتے ہو تب بھی سلام کرو اور نہیں پہچانتے ہو تب بھی سلام کرو تو سلام کی یہ سننا ہے میرے اور آپ کے اندر سے کیا ہو چکیے بولو نکل چکیے اس لئے محبتیں آپس میں کیا ہو گئی بولو کم ہو بان پانتے سے گھر میں پہلے گئی یہ گندگی کیا ہے یہ کیا ہے سب حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا السلام قبل الکلام بات کرنے سے پہلے کیا کرو سلام کرو ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البادی بسلام بریم من القبر جو سلام میں پہل کرتا ہے جو پہلے ہو کے سلام کرتا ہے گویا کہ وہ تکبر سے محفوظ ہے کس سے محفوظ ہے تو تکبر جو ابلیس کو جنت جیسی نعمت سے نکال پھیک دیا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو سلام میں پہل کرے گا اس منحوظ بیماری سے جو دل کی بیماری ہے اس سے ہم تمہاری حفاظت کریں گے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزید سب سے زیادہ مقرر آدمی وہ ہے جو لوگوں کو سلام میں پہل کرے اللہ تعالیٰ اس کو بہت پیار دیتے ہیں جو لوگوں کو سلام پہلے کرتا ہے تو سلام پہلے کرنا اور سلام کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ تھی مفسرین نے بڑی پتے کی بات لکھی حضرت طفح رضی اللہ تعالیٰ ان کا پیت تھوڑا بڑا تھا تو اس حدیث میں ان کو ذا بطنین بڑے پیت والا بولا گیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آتے تھے اور ان کے ساتھ بازار میں جاتے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کا کام تھا بازار میں کچھ کام نہیں میرشی بیشنے والے کو سلام کرتے کو تھمیر بیشنے والے کو سلام کرتے ہر سودہ گھر کو سلام کرتے ایک مردو حضرت طفح کہتے ہیں کہ میں بہتھا تھا کام سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجھے پکڑا اور لے کر چلے تو میں نے کہا ہے عمر اے عبداللہ ابن عمر تم کیوں بازار کو جا رہے ہیں بولے کچھ نہیں تم کچھ خریدتے نہیں کچھ سودہ صلف لاتے نہیں تو کہے کوئے اپنا قائم پاس بازار میں کر رہے ہیں تو کہا بیٹ میں تو کوئے بتاتا ہے اجلس ہاں انہیں نتحدث یہاں پر میں تجھے وجہ بتاتا ہوں دیکھ میرے وہاں جانے کا کچھ مقصد نہیں ہے انما نغدو من اجل السلام فنسلی علا من لقیناہو ہم صرف سلام کی غرض سے جاتے ہیں اور جسے بھی ملتے اسے سلام کرتے ہیں کہ بھائی آنے والے دیہاتی ہوتے ہیں کیسے کیسے ہوتے ہیں ان کو ہم دعا دیں گے اللہ تعالیٰ ان کی تجارت کو کھانے سے بچائے گا سلام علیکم تم پر سلامت ہی ہو تمہاری تجارت کو تم سب اللہ تعالیٰ گھانے سے بچائے ہیں یہ صحابہ کی طرف تھی جو نبی تعلیمات پر عمل کرنے کیلئے بازار میں بھی جایا کرتے تھے سلام کرنے کیلئے تو یہ حضرت تفیل رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم آپس میں کیا کریں سلام کو رواج دیں سلام نہ کرنے کی کیا نخصانات اور بربادی کیا ہے امام طبرانی میں روایت کیا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل ہے وہ آدمی جو سلام میں بخل کرے کیا بخیل ہے وہ آدمی جو سلام میں بخل کرے اس لئے کہ زبان کو کچھ پیسے لگتے لیں اس کے باوجن اور سلام نہیں کرتا اس لئے میرے بھائیو قرآن کی آیت ہمیں تعلیم دے رہی ہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر طریقے پر جواب دو یا اسی جملے کو لوٹا دو اب ہمیں اپنی زندگی پر تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے قرآن کی دوسری آیت سے میں معلوم چلتا ہے جب بھی آدمی گھر میں داخل ہو اپنی بیوی بچوں کو کیا کرو سلام کرو جب گھر سے جا رہے ہو بیوی بچوں کو سلام کر کے جاؤ جب کلاس میں آ رہے ہو سلام کر کے آؤ جب کلاس سے باہر جا رہے ہو سلام کر کے جاؤ جب دوستوں سے مل رہے ہو سلام کرو کیونکہ سلام صرف ایک سلام نہیں ہے سلام ایک بہت بڑی دعا ہے گویا کہ آپ نے اپنی بیوی کو سلام کر کے اپنے بچوں کو سلام کر کے گئے گویا کہ آپ نے اللہ کو اپنے گھر میں نکرہ بنا کے چلے گئے اے اللہ میں تو جا رہا ہوں لیکن تیری زادہ گھر میں موجود ہے اب تو ہی اس کی کیا کر سکتا ہے حیفاظت کر سکتا ہے لیکن مصیبت یہ ہے کہ جب بچہ اسکول میں کیجی بیجی میں جاتا ہے تو ٹا ٹا بائی بائی کرتے ہیں یہ میں نے آپ کو اس سے پہلے ایک جملہ بتایا کہ اسلام آنے سے پہلے کیا دعا دیتے تھے کفار ایک دوسرے کو حیق اللہ اللہ تجھے زندہ رکھے یہ جملہ اچھا ہے کہ ٹا 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 اور بائی بائی اچھا ہے لیکن تب بھی اللہ نے وہ حیق اللہ کو ریجیٹ کر دیا اور السلام علیکم ورحمت اللہ وہ برکات اہو کو رکھا اس سے معلوم چلا کہ اسلام سے ہت کر جتنے بھی قریقے سلام کے رائج ہوں گے چاہے وہ ٹا ٹا بائی بائی ہو گوڈ مارننگ ہو شباشی ہو شبہ بن خیر ہو یہ جتنے بھی ہوں گے اسلام کے خلاف اسلام کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہوں گے اسلام اس کو پسند نہیں کرے گا اس لئے بچپن سے ہم اپنے بچوں کو السلام اللہ کا نام یاد کرو السلام علیکم اللہ کا نام جو میں چھوٹی معصوم زمان سے بچہ آپ کو دعا دے گا ابو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ معصوم زمان جس کے زندگی میں بنا کا نام و نشان نہیں یہ زبان سے نکلنے والا جملہ عرشِ الہی کو ہلا دے گا اور اللہ کانا قیامت تک دنیا میں بھی مسئیبتوں سے اور آخرت میں بھی چہنم سے سلامتی تمہارے میں لگ دے گا اس لئے میرے بھائیوں ہم اپنے گھروں میں سلام کو رواج دیں چھوٹے معصوم بچوں کو سلام سکھا مقتل میں پڑھا جاتا ہے السلام قبل القلام سلام کرنے سے بات کرنے سے پہلے سلام کرو تو اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ سلام کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے اور سلام کا جواب دینا یہ بھی مسلمانوں کا طریقہ ہے مسلمانوں کو اپنے نبی کے طریقے کو فورو کرنا چاہیے فروف دینا چاہیے نہ کہ تاتا بائی بائی اور دیگر اسلامی طریقے استعمال کرنا چاہیے آقا احمدنی محمد رسول اللہ قرآن میں سنو قرآن اور حدیث میں ایسے گرامر اور اصول اور قوانین ہیں کہ وہ قوانین قیامت تک آنے والے پیدا ہونے مسائل کے حل کا ذریعہ اب ایک قانون بچے کو بتا دیا گیا کہ بیٹے بڑے کا عدب کرنا اب اس کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے بچہ خود اپنی عقل سے کیا سمجھتا یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے اب اللہ نے اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ اسلام کا طریقہ سلام کا کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام کا طریقہ ہے اب کو یہ پوچھ ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ٹاٹا بائی بائی گرموننگ آدھا نمستے یہ سارے جملے تو تھے بھی تو اللہ کے نبی نے کیسے ان سے منع کیا تو اللہ کے نبی نے ایسا گرامر اور ایسا قانون اور ایسا دستور اسلام بنا دیا ہے جو قیامت تک آنے والی مثالوں اور اسلام سے ہٹے ہوئے چیزوں پر منتبک ہوتا چلا جائے گا اس کی مثال میں نے بھی آپ کو دیا حیات اللہ اتنی بڑی اچھی دعا ہے اس کو بھی اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ نہیں اس کی جگہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس لیے سلام اللہ موسیقی